السلام علیکم میرے چینل میں خوش حمدید کے احال ہیں سب کے آپ کی دعاوں سے اللہ کا شکر میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو آج میں جو ہے وہ اپنے کچن میں آلو کی مزیدار سے ٹکنیاں بنا رہی ہوں آلو کے کٹلک چیسے میش ہوگئے آپ میں اس میں کٹی وہ حریمی چور دنیاں وغیرہ یہ چیزیں شامل کر دوں گی اس کے ساتھ ہی اس میں جو ہے شامل کروں گی دو چمچ نہ مک جائے گا اس میں ایک چمچ جس میں شامل کروں گی یہ لال کٹیو میرچ اگر آپ کے پاس درہ میرچ ہو تو آپ اس میں وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور حلدی اس میں جائے گی یہ ہافٹی سپون اس کے بعد اناردانہ اس میں میں شامل کروں گی ایک ٹیبل سپون یہ دنیاں جائے گا سابت اس میں دو ٹی سپون اور جوائنے اس میں آدھا چمچ شامل کروں گی اور یہ زیرہ اس میں جائے گا زیرہ بھی ایک چمچ شامل کروں گی یہ مسائل جات اس میں ہوگی اب اس کو اچھی سے مکس کر لوں گی اور یہاں پر ہم اس میں جو وہ ٹکیاں ٹوٹتی نہیں ہیں اگر ہم بیسن ہم نے نہیں شامل کیا ہوتا تو اس سے کیا ہوتا ہے ہماری ٹکیاں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں اس طرح سے نہیں بن پرتی تو اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہاں پر اگر ہم نے ضرورت پرتی تو ہم یہاں پر وہ تھوڑا سا پانی بھی ڈالیں گے کیونکہ بیسن کی وجہ سے زیادہ اس سے خوش خوش کو گیا پانی آپ نے زیادہ نہیں شامل کرنا اپنے اس کے حساب سے جتنا آپ کو چاہیے اتنا ہی پانی ہے زیادہ مطلب یہ دیلن ہو جائے نا زیادہ اس کے تو پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا شامل کرنا ہے اس میں اچھا تو یہاں پر ہمارا اچھے سے تیار ہو گیا ہے تو اس کو ہم اتنا اتنا لیں گے اور اس طریقے سے وہ اس کی ٹکیاں بنا لیں گے اگر آپ کے پاس کوئی ٹکن وغیرہ ہو تو آپ اس میں ڈال کر بھی ٹکیاں بنا سکتے ہیں موبائل نہیں ہی لاؤ زیادہ اوپر کرو ہاں تو اس طریقے سے ہم جو وہ ٹکیاں بناتے جائیں گے اور ان کو سائٹ پر رکھتے جائیں گے بنانا بند کر دو آپ نے ساری ٹکیاں تیار کر لینے ہیں اور یہاں پر ہم نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھتی ہے اب یہ ٹکی میں نے جو ہے وہ آلو کٹلس اٹھا لیا اور اس کو یہاں پر جو ہم نے انڈا پھینٹ کے رکھا وہ پہلے سے تو اس طریقے سے ہم جو وہ اس میں آرام سے ڈپ کر دیں گے دونوں سائیڈوں سے اس کو ڈپ کر دی انڈے میں اور بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پر آئل میں ڈال دیا ہے اسی طرح ہم ساری ٹکیاں جو وہ ڈالتے جائیں گے ساری ٹکیاں پر آمین کو چھوڑ کے لیے جب ایک سائیڈ سے یہ ہو جائیں گے تو پھر ہم اسی سائیڈ سے یہ کر لیں گے تو یہاں پر ہم ان کی سائیڈ جو وہ چین کر لیں گے ایک سائیڈ سے ان کو دوسری سائیڈ پر ٹرانسپر کر دیں گے تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم نے بہت احتیاط سے کرنا ہے ان کو تاکہ یہ ٹوٹے نہیں لیکن انشاءاللہ یہ نہیں ٹوٹیں گی کیونکہ ہم جو اس میں بیسن بھی میں نے ایڈ کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ ٹوٹیں گی نہیں لیکن پھر بھی آپ نے جو ہے وہ دیان کے ان کو پھلتنا ہے چمچ پکڑ کے تو اس پر ٹرانسپر کیا اور یہاں سے ایسے تو انشاءاللہ آپ کو یہ آلو کی کباب آلو کی ٹکنیاں کٹلس جو بھی کہیں بہت زیادہ پسند آئیں گے تو یہاں پر ہماری زبدست ہی ٹکنیاں بن کر ٹیار ہو گئی ہیں بہت ہی مزے کی بنی ہے اور آپ نے لازمی یہ ریسپی ٹرائے کرنی آپ کو بہت مزا آنے والے ہیں تو اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگئے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ اللہ حافظ یاد رکھیں شکریہ